بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم ہٹ سٹوری میں ذکر کریں گے وکلا ہوسنگ سائٹی کا جس کے حوالے سے کئی متضاد دعوے ہیں جیسا کہ حشمد بیو صاحب کہتے ہیں کہ وہ پورا کا پورا ایک موزہ جو ہے تمہ وہی حضم کر گئے اور موزہ موریاں جو ہے اس میں وکلا کو پلات دیے جا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف جو گروپ ہے جس کو ہماری سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے صدر جو ہے لطیفہ فریدی وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بلکل بیچ کا راستہ نکالا ہے تاکہ یہ تنازہ ختم ہو جا سکے میرے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل جناب ملک وکاس صاحب موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے چونکہ یہ ان مقدمات کو دیکھ بھی رہے ہیں موزہ موریاں موزہ تمہ کے حوالے تھے کہ ایکچل پوزیشن کیا ہے وکلا نے کیا کھویا ہے اس میں وکلا نے کیا پایا ہے وکلا کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے ایکچل پوزیشن کیا ہے جناب ملک صاحب بتائیے گا تا کہ لوگ جو ہیں خاص طرح پہ ہمارے وکلا اور مقامی زمیدار جو ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ یہ اصل بات کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو مانگر صاحب بڑا شکریہ آپ کے چینل کا اور آپ کا کیا آپ نے اس موضوع پہ مدعو کیا اس میں جو جب یہ موزہ موریاں سے پہلے یہ اصل میں جو پروگرام وکلا کے لیے شروع ہو گیا تھا جو زمین ایکوائر کی تھی جس کا نوٹفیکیشن ہوا تھا وہ موزہ ملوٹ میں ہوا تھا جس کے اندر کوئی تقریباً چار ایک ازار کن کی قریب زمین اس میں الوکیٹ کی گئی تھی اور وہاں پہ سوسائٹی شروع ہونی تھی وہ بیرگیاں انکلیف کے بلکل قریب تھی اور بڑی خوبصر جگہ تھی اور اگر وہ دیکھا جائے تو وہ زیادہ لائرز کے لیے زیادہ لیوکریٹیو جگہ تھی زیادہ خوبصر سوسائٹی سے بھی بنتی لیکن ہوا یہ کہ اس میں جب ارباب اختیار پڑ گئے اس کے اندر علیم خان کی آوزنگ سوسائٹی آگئی وہاں پہ جب علیم خان صاحب کی آوزنگ سوسائٹی آگئی تو آپ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سٹریم کورٹ میں یہ کیس کیا ہوا تھا اس کے اندر یہ ساری سٹیٹمنٹ چینج ہوگی اڈیشنڈ ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ پیش ہوئی اس کے اندر اور انہوں نے آگے سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم نے یہ نوٹفیکیشن ویڈراؤ کر لیے چونکہ یہ ممکن نہیں ہے میرے نفاظ تھوڑ سے آگے بیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ میں آر شیٹ ایس جیک نہیں پڑھا ہے اس وقت آپ اس کے ساتھ ہمارا جب تک گورنمنٹ کے ساتھ اشتراک نہیں ہوگا آہ ہاؤزنگ فانڈیشن کے ساتھ اس سے پہلے ہم ایکوائر نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں سے وینیو چینج کر دیا موزا مروٹ کا جو تھا آہ جو ایکوائر کا تھا نوٹفیکیشن وہ ویڈراؤ ہو گیا ہے سائننگ ویڈاوٹ اینی ریزن یہ آپ آرڈر شیٹ پڑھ لیجیے گا یہ کہیں نہیں لکھا کہ اڈیشنڈ ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ نے کس کے ایماں پہ جا کر سپریم کورٹ میں اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی اور جو وکلا کا آرڈی ایک مچیور پروجیکٹ تھا جس میں نوٹفیکیشن ہو چکے تھے جس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں لوکلز اور وہ زمینیں اس طرح انوال رہی تھی اس میں شاملات زمین اور گورنمنٹ کی اپنی زمین وہ زیادہ تھی جس میں ہمیں پرابلم نہیں آنا تھا وہ جگہ چھوڑ کے انہوں نے ہمیں ایک ایسی جگہ پہ ڈال دیا موزا موریاں اور مل نوٹ کے نام سے جاری جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے سے ہی آبادی موجود ہے اور کسی تعداد میں لوگ آبائی ان کے براستے وغیرہ شامل ہیں اس میں جب انہوں نے فاؤنڈیشن کے ساتھ اشتراک کیا تو اس نے چار کے تظہر کے بجائے انہیں کہا جی انہیں جسٹیفیکیشن یہ دی کیونکہ گورنمنٹ ایکوائر کر سکتی ہے گورنمنٹ پرپس کے لیے لائر چیوکنگ گورنمنٹ پرپس میں آتے نہیں ہیں اس لیے ہم ان دونوں کو ملا کے آٹھ ہزار کنال زمین ایکوائر کریں گے اب چار ہزار کنال زمین کی بار بار بات ہوتی ہے لیکن چار ہزار کنال جو مزید انہوں نے ایکوائر کیے اس کی بابت جو فاؤنڈیشن کر رہی ہے اس کی بابت وہ جاگر نہیں کیا جا رہا ہے اس کی کیا فیٹ ہے اس میں کیا ایڈویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ کس پرپس کے لیے یوز ہو رہی ہے اس کو حسنگ اتھارٹی نے خفیہ رکھا ہے وہ ابھی تک دیکھئے وہ ابھی تک بابا ہم کے سامنے نہیں آئی میرا نیکی حال آپ نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال کی ہے اور اس کے لیے آپ کا پروگرام کریں گے اس کے لیے آپ کو ایک علاق سے پروگرام کریں گے میرے تو سوال دیکھیں یہی ہے حشمت عبیب صاحب جو کہتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ موزہ تمہ اور موزہ موریاں یہ دونوں وکلا کے لیے ہیں لیکن یہ انہی کا موقف ہے کہ جو حسنگ اتھارٹی ہے نا موزہ تمہ میں اپنی واردات کر رہی ہے وکلا کو ادھر جو ہے وہ مہنگے پلاٹ دے رہی ہے انہی نہیں اس میں گزارش یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو زمین زیادہ خالی مل رہی ہے سی ڈی اے کی لینڈ زیادہ ہے خالی زمین زیادہ ہے وہ تو گورمنٹ ایکوائر کر کے اپنے پاس لے گئی ہاں اور جہاں پہ چھوٹی ہاؤسنگ کیونکہ اس سے پہلے لوکل زمیداروں نے اپنی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہوئی ہے تین تین سو گھروں کی کوئی چھے سو گھروں کی کوئی اس طریقے سے کافی اس زمانے اس اس ایریا میں ڈویلپمنٹ وارک کب سے جاری ہے کیونکہ لوگوں نے جیسے ضرورت میں محسوس کی وہ شہر سے بعد جو ان کو سستی زمین ملی اس میں چلے گئے کیونکہ ہاؤسنگ سیکٹرز میں لوگ کروڑوں پے کے پلاٹ افورڈ نہیں کر سکتے تھ تو آلریڈی جب بیٹھ کے تو اس کے علاوہ ساتھ میں جو پرانی دہی عبادی ہے اس پہ بھی سیکڑوں لوگ رہتے ہیں اب ان کو سیٹل کرنا ان کو وہاں سے ہٹانا ان کی جگہ پہ سوسائٹی کو لانچ کرنا یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اب جو سپریم کورٹ بار نے یہ کیا انہوں نے مل کے کوشش کر کے جو لوکل لوگ تھے ان کو رازی کیا ان کو رازی کر کے ان کے ایگریمنٹس جو پہلے تھے جی لوکل لوگوں کو تو رازی کیا نظیر اینڈ کو نے نہیں نظیر اینڈ کو کا جوائنڈ وینچر ہے سپریم کورٹ کے ساتھ بار سپریم کورٹ بار سو سے نظیر اینڈ کو جس کی آپ بات کریں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو لوکل لوگوں سے کانٹیکٹ کیے ہوئے تھے اور جو لوگوں سے پیسے لیے ہوئے تھے بیانے لیے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ختم کرتے ہیں ہم اب سپریم کورٹ کے ساتھ اس کا صدا کریں گے ہم سپریم کورٹ کو یہ لینڈ پروائیڈ کرنا چاہت ہیں ڈائریکٹلی ہمیں جس کے اندر ایک نیا میس کریئٹ ہو گیا ہمیں اس میں یہ ہوگا کہ ہماری کیا نیکوسیشنز ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ میری مزارش ہے میری مزارش ہے کہ آپ اپنے سی اپنے سی ٹکس نہیں دیے اب جو سوتے والے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ زمین پرچیز کر کے مہنگے داموں دینے کی کوشش کی تھی ہمیں وہ وہ لکھ سے قریب ہو گئے لوکل لوگ جو ہیں وہ نظیر اینڈ کو کے بھی اختیار سے نکل گئے اچھا اس میں ایک نظیر اینڈ کو نہیں ہے کیونکہ ہزاروں کنال زمین ہے وہ اتنے بڑے ان کا ہے بڑے لیفن ملک صاحب ایک درخواست گئی ہے سپریم کورٹ میں جس میں تری سٹھ جو ہے نا مدیان ہے سر ان کا ایک نیا موقف سامنے آ گیا وہ کہتے ہیں جی ہم سے سترہ لاکھ روپے نظیر اینڈ کو لے رہا ہے سترہ لاکھ روپے فیک نال کیا صاحب سے ایکوئر کر رہا ہے ہم سے زمین اور آگے سپریم کورٹ باری سریشیشن کو دے رہا ہے جی چونتیس لاکھ روپے اور اس میں بھی ایک اور موقف بھی سامنے آیا ہے میں نے ان کے جو خواجہ بشیر صاحب ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ جی ان میں تو تری سٹھ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پیسے لے چکے ہوں اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہماری طرح سے درخواست کس نے دائر کی ہے سر زمین کے ایکوائر میں ہمیشہ مسائل ہوتے ہیں اب آپ نے ایک باٹم ریٹ سیٹ کر دیا ہے اس کی ڈویلپمنٹ کا بھی کام ساتھ ہونا ہے آپ ذرا اس کو دو چیزیں ذہن میں رکھئے نہ صرف وہ زمین پروائیڈ کر رہے ہیں بلکہ اس میں وہ روڈ نکال کے پروٹنگ کر کے دے رہے ہیں ہمیں اب جب آپ دیتے ہیں پروٹنگ کر کے تو وہ جو زمین کا پیس لیتے ہیں آپ ہا جی اس تارہ کنال کا آپ نے اگر ایک کنال کا لی ہے تو ایک کنال کا نہیں رہ جائے گا ہمیں آپ دس مرلے کا پرو سکلیں گے اس کے دائیں بھی سڑک نکالیں گے بائیں بھی سڑک نکالیں گے آپ اس کے سیٹ بیک بھی چھوڑیں گے تو جو ایکچل پلارڈ کا سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے آنہ اگر ہمیں ریڈنگ اور مسی دنگ میں غلط ہوتا ہے ہم اس کو غلط پات رہے ہیں ح packets سی��لون اگر آپ آ ہزار کنال لیں گے تو چھے سو کنال کے پر آپ بھی پلارڈ پلار ٹنگ کر کے دے سکیں گے اس میں اپنے گریویارڈ نکال لیں اس میں مسجد نکال لیں اس میں سکول نک نکالنے ہیں. اس میں کمرشل پر آشن نکالنے ہیں. اس میں ہاؤزنگ کا نکالنے ہیں. اصل معاملات کی طرف انگر صاحب آپ ابھی تک نہیں آ سکے. اصل مسئلہ اس کا جو ہے وہ کمرشل اری ہے جس کے اوپر اڑائی سب کی جا رہی ہے. نظیر اینڈ کو سادہ اور جاتی لوگوں کا ایک ٹولہ ہے. کیونکہ میں کیسز ان کے پندرہ بیس سال سے کر رہا ہوں. and i know them very well. اس لیے کہ میں لیٹکیشن کا حصہ رہا ہوں. اس لیے کہ ان کی طرف سے شاید میں نے بہت سارے کلیمز داخل کیے ہوئے ہیں. ہم. میں نے ایک کوئر کی نوٹفیکشن کو بھی چیلنج کیا ہوئے ہیں. میں ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتا رہا ہوں. مجھے ان کے بہت سارے کیسز کا علم ہے. اور اب ہی ریسنٹلی بھی اب سٹریم کورٹ کو بھی شاید بعض جگہ پہ جو ان کے کانٹیکٹرز لکھیں میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو اب ریفٹ پڑی ہوئی ہے جو اب جو لو کانٹیکٹرز آ رہے ہیں جو پرابرگنڈہ کر رہے ہیں وہ اس بلو ایریہ اس کو سمجھ لیں جو گرین وہ جو اس کا بیلٹ ہے درمیان والی جس کو کمرشلائز کر دیا گیا اس کے اوپر جگڑا ہے. ہم. اس ہی کے اوپر ہماری کمپیز کا اس ہے. یہ ہی ہمارے الیگیشنز ہیں جو لگ رہے ہیں ان کے اوپر امید باران کے اوپر کہ وہ آئیں گے اور ان کا نظیر اینڈ کو سے اس اس معاملات پہ اتنا وہ لے لیں گے ان سے. ہم. کیونکہ انہوں نے کچھ حصہ نظیر اینڈ کو اس لیے بدنام ہو گئے کہ نظیر اینڈ کو نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آپ کو سبسیڈائز ریٹ پہ پرانے ریٹ پہ یہ زمینیں پرچیز کر کے خود دے دیتے ہیں. ہم. لیکن اس کے بدلے میں آپ ہمیں کمرشل جگہ دیں گے. اچھا. اور اس کے ساتھ جو ہماری اسٹریم کورڈ کے بعض اناثر ایسے ہیں جو ان کے ساتھ ان کو بھی سادہ لو لو گئے ان کو بھی دبا کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہم. جس کے پر اصل جگڑا چال رہا ہے. اگر آپ اسلامباد میں دیکھیں گے میں آپ کو ایک اہ ویسے اگر آپ کبھی اس کا جا کے جائزہ لیں پلات کا تو وہ آپ کے ای سیون سے زیادہ خوبصورت دے دی ہے. اس میں تو خوش ہے. اس کا جو سین سین ہے جو اس کی پلاتنگ ہے جو خوبصورتی ہے جو پانی ہے لیول ہے گراؤنڈ لیول جو اس کی آبا ہوا ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بھول جائیں گے. اس میں سینری ہے نیچرل. آپ اس کے اندر جب پلات بنائیں گے تو اس کا جیسے آئی ایٹ یا آئی نائن یا جی نائن یا انسیکٹروں سے وہ کہیں زیادہ اوپر جائے گا. اچھا یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی بالکل. ملک صاحب مجھے صرف یہ بتائیں جو کمرشل ایریا ڈیویلپ ہو رہا ہے وہاں پہ یہ بنے گا جو کمرشل ایریا. اس کے مالکان کون ہوں گے نظیر اینڈ کو ہمارے وکلا ہوں گے. ہماری سپریم کورٹ بار اسوسیشن ہوگی. یہ کس کے درمیان یہ مقابلہ? سر ان کا ایک ایم او یو سائن ہو ہے نظیر اینڈ کو کا سپریم کورٹ کی بار اسوسیشن کے ساتھ. اس کے اندر جو کچھ پرسنٹیج ہے جو زیادہ پرسنٹیج ہے وہ نظیر اینڈ کو کی ہے. ہم. باقی ملکی ہے سپریم کورٹ کی ہے. صحیح. اس کے بار اسوسیشن کی. اب وہ آگے اپنے ممبران کو اس بات کا. فیدہ. پر آپ پر بتاتے ہیں یا اس کا ادراک کراتے ہیں نہیں کراتے. اس کو کیسے ڈسپوز آف کر رہے ہیں انہوں نے. لائرز کی اس کے پروجیکٹ کو کیا وہ لائرز کی ویلفیر کیلئے استعمال ہوگا. یا وہ ہمارے جو باز باز سر جو ہے وکلا ازرات وہ پرچیز کریں گے سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ صاحب اس میں کیا رول پلے کریں گے. یہ چیزیں جو ہے اس سے یہ مسئلے نے ہائٹ کریٹ کیوئے. ادروائز جاں فیسلیٹی ہے وہاں فیسلیٹی پروائیڈ ہونے چاہیے وہ ہم ہمیں خوشی ہے. اور وکلا کا موزہ تمہا پہ کوئی دعویٰ نہیں بنتا. آہ سر دعویٰ جہاں پہ ماسٹر پلان میں جو جو کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نا موزہ موریاں اور موزہ تمہا کا پھر اس کو جو سیٹل کیا ہے وہ آپ کی سپروائزری کمیٹی جس کی سربراہی جس سے مقبول باکر کر رہے ہیں انہوں نے اس کو سیٹل کیا ہے کہ ٹھیک ہے موزہ موریاں میں یہ پلارٹ دے دیں اور پھر یہ آگے جو کمرشل وغیرہ کو آپ بتا رہے ہیں اس کی سیٹلمنٹ پھر نظیر اینڈ کو کے ساتھ معایدہ ہوا ہے. نہیں ایکچلی نظیر اینڈ کو چونکہ وہاں کے لوکل ہیں اور وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی کسی ایک کی دو سو تین سو چار سو پانچ سو کنال ایک ہی برادری ہے تو ان کی کافی ساری زمین ان کی ایک قوم کی ایک چوہان فیملی ہے اس کی ایک اچھی خاصی زمین بن جاتی ہے جو کہ ہزاروں کنالوں پر مشتمل ہو جاتی ہے آپ آٹھ ہزار میں سے اگر تین چار ہزار کنال زمین ان کی ایک خاندان کی بن جاتی ہے تو آپ کو ان کو پیتو کرنا ہے وہ بار سے آگے تو قبضہ کر کے نہیں بیٹھے نظیر اینڈ کو نظیر اینڈ کو اپنی زمین بیچ رہے ہیں جب وہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اسی کے پر انہیں ٹریڈنگ کی پہلے اسی کو انہوں نے کیا اصل میں ہمارے ایک اور بڑا پرابلم ہے مانگر صاحب کہ جب کوئی غریب آدمی نیچے سے اوپر جاتا ہے ترقی کرتا ہے یا زیادہ پیسے کمالت ہے تو برداشت نہیں ہوتا ملک ریاض کا بھی بیسیکلی یہ ایک قصور تھا کہ وہ کہتے ہیں وہ سکوٹر میں بیٹھ کے آیا تھا اور اس نے یہی قصور تھا لیکن ملک ریاض نے آپ کو رہنے کا سلیکہ دیا اس کی ہاؤزنگ سٹریڈیز میں سب سے کم آپ بچہ جیسے مرضی لے لیکن اس کے اندر سب سے کم رولے اس کے سب سے خوبصورت اور اچھی کنڈیوسیف انوائرمنٹ اس نے دی اس نے آپ کو ڈویلپ کر کے دیا مولا نظیر اینڈ کو کا بھی یہی قصور ہے کہ وہ نیچے سے اوپر آئے نیچے سے اوپر آئے جی وہ سی ڈی اے میں ایک ملازم تھا دوسرا بھی ملازم تھا وہ موڈ سیکل پہ مطلب ان کا دودھ کا کاروبار تھا وہ بیچارے ایک عام ذمہ دار تھے جو کہ وہاں سے چلے اور وہ کرتے کرتے ترقی کر گئے ابھی بھی وہ بیچارہ نظیر جو ہے وہ ریجسٹری کو ریجسٹری پراپر نہیں کہہ سکتا وہ جیسٹری کہتا ہے تو آپ اس کو مطلب اس کو ایشو بنا لیے لوگوں نے وہ ایشو نہیں ہے نظیر اینڈ کو وہ کیا کرے گا بیچارہ اس نے زہر ہے وہ بزنس کر رہا ہے وہ پاگل تو نہیں ہے پیسے لے گا آپ کو چیز دے گا اگر وہ پیسے لے گا آپ کو چیز نہیں دے رہا تب بھی غلط بات ہے اگر وہ آپ کو دے بھی رہا ہے اور پرارٹ بھی ڈویلپ کر کے دے رہا ہے قبضہ بھی دے رہا ہے لوگوں سے بھی لے کے دے رہا ہے تو مکلہ کا اور نظیر کا حافظ میں کیا چکڑا پھر وے اور وہ بھی سپرویزری کمیٹی کی ہے اب یہ ہے کہ سپرویزری کمیٹی سے آپ پوچھیں یہ ان سے سوال بنتا ہے مانگر صاحب کسی دن آپ کیمرہ لے کے وہاں بھی جائیں ان سے پیچھے سار کہ اس میں یہ جو کمرشل ایریا اس کا آپ کیا کر رہے ہیں اصل بات کمرشل ایریا کی ہے ریزیڈنشل تو وکیل بچارہ ساری عمر آپ کی خدمت کرتا رہا ہے اگر اس کو مرتے وقت ایک پلارٹ مل بھی کیا باقی تو کئی کئی پلارٹ لے جاتے ہیں اور پیسے دے گی لے رہا بچارہ مارکیٹ یہ ہماری جو دعا ہے وکیلوں کو اچھا پلارٹ بھی ملنا چاہیے جنیشل کمپلیکس بھی ملنا چاہیے تو ہم کوئی اس کے مخالف نہیں ہیں لیکن جو ایشوز سامنے آ رہے ہیں وکلا کی طرف سے ہی وہ ہم سامنے لے کے آتے ہیں ناظرین آپ نے سنا کہ وکلا ہوسنگ سوائیٹی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے جناب ملک وقاس صاحب نے بتائی ہے کہ اصل پرابلم وہ نہیں ہے اصل پرابلم وہاں کا آہ کمرشل ایریا ہے کہ وہ کس طرح ڈسپوز آف ہوگا ایک تو معایدہ ہو گیا کہ نظیر اینڈ کو کو انہوں نے زیادہ پلارٹ دینے جو کمرشل ہیں اور کچھ پلارٹ جو ہے سپریم کورٹ باہر اسوسیشن نے رکھنے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ باہر اسوسیشن وہ خود رکھے گی بیچ کے اس کا وکلا کو فائدہ دے گی یا کچھ چاند سرکردہ لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ اپنا خود ہی لے جائیں گے یہ بڑا اہم ایشو ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہم اٹھاتے رہیں گے تاکہ وکلا کو حق جو ہے وہ نہ مارا جائے تا اگر یہ کمرشل پلارٹ وکلا کے ہیں تو وہ بیچ کے وکلا پہ ہی لگیں انشاءاللہ ہماری کوشش جاری رہے گی شمشاد مامد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ